اسلام علیکم ایوری وان میں ہوں کشور اور جی جب میں نے یوٹیوب کی ویڈیو شروع کی تھی تو کیٹس پیٹس کے اور مایکل کورز کے ہینڈ بیکس کی میں نے ویڈیو بنائی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں کرسمس کے سے پہلے بھی انشاءاللہ ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اس وقت ایسا رش ہوتا ہے تو اور دیکھیں اس وقت کے اور اس آج آپ کے لوگی ڈیزائنز ہیں ہمیں کتنا فائق ہیں جیسے جیسے ویڈیو سیزن چینج ہوتا ہے تو اس تحاز سے یہ لوگ چینج کر دیتے ہیں تو آج جو ہے کرسمس ایو ہے تو میکل کورز پہ بہت زیادہ سیل لگی بھی تھی 75% آف پلس ایکسٹر 25% آف بھی مل رہا تھا تو یہ والے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آروند لیکھ ون ٹین تک کہ آپ کو مل جائیں گے سب سے زیادہ سیل سیف یہاں پر ہی اچھی تھی اور لازٹ ٹائم جو ہے بہت چھوٹے چھوٹے سے ہینڈ بیکس تھے لیکن آج جو ہے انہوں نے برائیٹی بہت زیادہ رکھی ہوئی تھی اور رش بھی بہت زیادہ تھا بہت مشکل سے میں یہ ویڈیو بنا سکی بنا سکی کیونکہ سب لوگ ہی آگے پیچھے کسی کو دکھا رہے تھے کوئی ویڈیو بنا رہا تھا اور آج لازٹ دے تھا ابھی سٹور جو ہے آج جو ہے ہم لوگ ون او کلوک آئے ہیں لیکن سکس او کلوک تک سب کچھ بند ہو جائے گا سارے مال گروسٹری سٹور ایوریتنگ جو ہے آج جلدی بند ہو جائے گا اور کل جو ہے کرسمس والے دن یہاں پر سب کچھ بند ہوتا ہے تو آج بس آپ سب لوگوں نے لاس منٹ شاپنگ کرنی ہوتی ہے تو اس لئے ہر مال میں آپ جدر بھی چلے جائیں گے سب کچھ فل ہوا ہوگا جس طرح سے ہمارے یہاں اید ہوتی ہے تو ہر طرف اسپیشلی چاندرات کو بہت رش ہوتا تھا exactly سمجھ لیں آج ان کی چاندرات ہیں تو یہ رش لگا ہوا ہے یہ دیکھیں ملکل نیو ڈیزائن ہے یہ لاسٹ والی ویڈیوز میں آپ نے نہیں دیکھے تھے یہ ان کی ایک بیک وال ہوتی ہے جس کے اوپر جو ہے انہوں نے 75% آف اور مجھے یہ والا بھاک اچھا لگ رہا تھا میں نے کہا چلے میں قریب سے دکھاتی ہوں بہت مشکل سے میں سائیڈوں میں جا جا کے میں نے ویڈیو بنائی ہے تب ہی بیچ میں کہیں آپ کو کچھ اوپر نیچے بھی نظر آ رہا ہے تو یہ والے بیک جو تھے 75% آف اور اس کے بات انہوں نے چھوٹا سا اوپر ایکسٹر 25% آف کا بھی لکھ کر لگایا ہوتا تو زیادہ بیک جو ہیں آپ کو وہ دیکھیں سائیڈ میں آپ کو نظر آ جائے گا تو زیادہ بیک جو ہے آپ کو ون ٹوئنٹی ہنڈرڈ فیفٹی نائن تک کے مل جائیں گے کلرز بھی بہت اچھے تھے اور سیلیکشن ویرائیٹی بھی بہت زیادہ تھی ہم میں اس کے بعد جو ہیں بہت سارے اور سٹور پہ بگئی تھی تو میں نے کہا چلے آج میں آپ کو سارے ہینڈ بیکس کی ہی ویڈیو دکھاتی ہوں لائنیں جو ہیں زگزگ میں لگی ہوئی تھی تو جس کی وجہ سے اور ایک یہ نہیں تھا کہ اس سٹور پہ لگی ہوئی ہے لیکن ہر سٹور پہ ہی جس سٹور میں آپ چلے جائیں ہر سٹور کا یہی حال تھا کہ یہاں تو پھر بھی چیزیں آپ کو پروپر اپنی جگہ پہ نظر آ رہی ہیں کچھ سٹور میں تو سب کچھ نیچے پڑا ہوا تھا اتنا زیادہ رشت تھا تو اگر ان دنوں میں آپ ٹی جے میکس یا دوسری جگہوں پہ جائیں گے تو بہت لمبی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں تو یہ دیکھیں یہ والی بیک ان کی آنس پہ ویب سائٹ پہ بھی آتے رہتے ہیں لیکن آج سٹور پہ بھی یہ بہت زیادہ تھے زیادہ آپ کو ریٹ ضرور نظر آئے گا ہر اس پہ اس کے بعد میں آگئی تھی آلڈو پر تو میں نے کہا چلیں آلڈو کو بھی چیک کر لیتے ہیں کیونکہ یہ آٹلٹ مال تھا لیکن آلڈو پر جو ہے پرائز کو اتنے ڈیفرنس نظر نہیں ہے زیادہ سارے بیک 44 ڈالر تک کے تھے 44 50 اور یہ جو آپ کے ریگلر مال میں جو آلڈو ہوتا ہے اس کے پرائز اور اس کے پرائز آلماس سیم تھے مجھے لگ رہا تھا کہ شاید یہاں پہ ورائیٹی زیادہ ہوگی لیکن ورائیٹی بلکل تھوڑی سی تھی یہ بس یہ بیک وال تھی جس پہ انہوں نے بیک لگائے ہوئے تھے اور نیچ مزے کے بھی نہیں لگ رہے تھے لیکن زیادہ تر جو ہے ان کے پاس شوز تھے اس والے سٹور پر تو یہ دیکھیں جی یہ سارے یہ والے سارے آپ نے شاید وہ جو میں نے پہلے والی ویڈیو بنائی تھی اس میں بھی آپ دیکھ چکے تھے میں کہا چلیں اب آپ کو کیٹس پیٹ بھی لے جاتے جتنے بیکز آج کور کر سکتے ہیں آج کر کے دکھاتی ہوں آپ کو لیکن کیٹس پیٹ پر بھی سیل اتنی وہ نہیں تھی ریگلر جو پرائز ہوتے ہیں وہی جو لاس ٹائم جو میں نے پرائز دیکھے تھے آلماس وہی پرائز تھے سب سے بیس سیل تھی آج مائیکل کورس پر اور یہاں پر کوئی انہوں نے کیٹس پیٹس میں یا آلڈو میں کوئی ایکسٹرا 10, 20, 30 کچھ ڈسکاؤنٹ نہیں دیا ہوا تھا دیکھیں یہ 149 کا تو یہ 149 کا ہی ملے گا آپ کو اس کے اوپر کوئی ایکسٹرا ڈسکاؤنٹ نہیں تھا لیکن جب لاسٹ والی ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا آپ کو آئیس بلو نظر آ رہا تھا اور بہت چھوٹے چھوٹے بکٹ بیکز تھے لیکن آج جو ہے ان کے پاس یہ 10, بلیک اور آئیس بلو کا وہ بس اب شروع میں صرف ایک ہی ایک یا دو بیکز مجھے نظر آئے تھے لیکن یہ کیس پر سیل نہیں تھی تو وہی بات ہے جہاں سیل نہیں ہوتی وہاں رش بھی نہیں ہوتا تو یہاں پر بھی اتنا رش نہیں تھا اتنا ہونا چاہیے لیکن جنہیں سٹوروں نے ایکسٹرا 20 اور 30% لگائی گی تھی وہیں پر زیادہ تھے تو یہ کچھ بلنگ بلنگ والے بھی بیکز تھے تو ان کے بھی پرائز بھی 150 اور یہ دیکھیں ایک ڈریس ہولیڈے سیزن ہے تو آپ کو ہر طرف لیٹر ضرور نظر آئے گا ہر سٹور میں ایک نائک لیٹر شرٹ یا اس طرح سے جو ہوتے ہیں یہ دیکھیں ان کے سگنیچر بیک یہ تو آلویز ہوتے ہیں لیکن آپ ڈارک کلر زیادہ آپ کو نظر آئیں گے اس کے بعد میں آگئی تھی گیس کی آؤٹلٹ پر لینکہ آپ کو یہ بھی دکھا دیتے گیس پر لگی ہوئی تھی ایکسٹرا 30% آف کی سیل تو ان کے بیکز زیادہ جو ہیں جن کے پرائز میں نے چیک کی ابھی جو میں بیک وال پر آپ کو دکھاتے ہوں سیلے اکسٹرہ 30% آف کا تھا گیس پر بھی یہ اتنی زیادہ ورائیٹی نہیں تھی صرف یہ انہوں نے فرنٹ پر ہی لگایا تھے یا تو یہ سولد آٹ ہو چکے ہوں گے لیکن اتنی ورائیٹی نظر نہیں آئی ہے قولیٹی اس کی بھی اچھی لگ رہی تھی تو اسپیشلی یہ والے بیک جو ہیں یہ اٹھنک 50 کی رینج میں آپ کو مل جائیں گے اس میں کلر چوائز بھی بہت زیادہ تھی اوپر یہ چار یہ ہیں کلر لگے ہوئے اور یہ لکھیں نیچے بھی ہیں اور ٹین میں مل جائے گا آپ کو بلیک میں مل جائے گا اور سیونٹی نائن نائنٹی نائن سکسٹی نائن نائنٹی نائن کی پرائز تھی اور پھر آپ اس پہ ایکسٹرہ تھرڈی پرسنٹ آف لگا لیں تو ان کے پاس یہ والے بیک تھے گیس کی آٹلیٹ پہ میں فرز ٹائم گئی تھی تو میں نے کہا چلے میں آپ کو یہ والے بھی دکھا دیتی ہوں یہ والے ان کے زیادہ اچھے لگ رہے تھے تو یہ بھی اراؤنڈ اتنے ہی تھے ففٹی سکسٹی کی رینج میں آپ کو مل جائیں گے اس کے بعد دیکھیں یہ والے تھے یہ تھوڑے سے بڑے شولڈر بیک جس طرح سے ہوتے ہیں وہ تھے ان کے پرائز میں نے نہیں چیک کیے لیکن اس ڈسکاؤنٹ اس پر بھی ایکسٹرہ جو ریگلر پرائز کے اوپر ایکسٹرہ تھرڈی پرسنٹ آف کا تھا اور یہ والے تو آپ نے پہلے دیکھ چکے ہیں میں ابھی جو آپ نہیں وہ اس میں فلاپ نہیں تھا یہ دوسرے والے یہ دیکھیں جی سٹرپس کے ساتھ آج کل یہ والے سٹرپس ہر جگہ آپ کو نظر آئیں گے اس کے بعد یہ ان کے والٹس تھے اور یہ سیون ففٹی کی رینج کے آپ کو بیک مل جائیں گے اس والے سٹور پر اتنا کوئی رش نہیں تھا آگے ان کی کلوڈنگ تھی ساری اور شوز رکھے ہوئے تھے یہ دیکھیں بیک پیک سٹائل میں جیسے آپ مائیکل کورس کا سٹائل ہوتا ہے وہی سٹائل ان کا بھی ہے quality bad نہیں تھی اس کی بھی quality بہت اچھی ہے جو material بہت اچھا use ہوا اس کے بعد ہم آگے تھے کوچ کی outlet پر میں کہا چلیں آپ کو یہ بھی دکھا دیتے ہیں آج handbag کی ویڈیو بن رہی ہے تو جتنے handbag cover کر سکتے وہ دکھاتی ہوں میں آپ کو لیکن کوچ پر کوئی extra sale نہیں تھی جو یہ 60 plus 20 لگے ہوئے تھے لیکن زیادہ تر جو ہے اتنی ہی ہوتی عام دنوں میں بھی تو انہوں نے بس 60 اور plus 20 کر کے لگا دیا تھے وہ بھی بہت کم ورائیٹی کے اوپر لیکن ان کے کبھی کبھی جب online ڈیلز آ رہی ہوتی ہیں اس پہ بلکہ آپ کو اچھی ڈیلز مل جاتی ہیں یہاں پر دیکھیں یہ 149 کا اس پہ کوئی extra 20% off نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو اس میں دو کلرز میں ہیں اس کے بعد یہ ان کے shoulder bags یہ دیکھیں 169 اس پہ آپ کو صرف 20% off ملے گا تو اسی وجہ سے جو Michael Kose جو ہے 25% extra discount دے رہا تھا جس کی وجہ سے وہاں پر رش بہت زیادہ تھا پھر ان کے پاس بھی یہ holiday bags تھے یہ پہ دیکھیں glitter والے تو آپ کو یہ دیکھیں اس میں یہ والے دو نظر آئیں گے آپ کو glitter تو ہر سٹور پر کچھ نہ کچھ ان کے پاس glitter والے بھی مل جائیں گے کیونکہ یہاں پر جب holiday season شروع ہوتا ہے تو ڈریسز وغیرہ بہت زیادہ glitter لگتا ہے جیسے پاکستان میں ہمارے وہ ستاروں کا کام نہیں ہوتا تو وہ آپ کو ضرور نظر آئے گا یہ 159 کے پوری table انہوں نے سیٹ کی ہوئی تھی تو اس میں مجھے یہ black اور red کا combination وہ تھا وہ نظر آ رہا تھا اور یہ جی ہم لوگ پھر نکل آئے تھے ان سارے handbags کے stores وغیرہ کو دیکھ کے اس mall میں آج کافی rush تھا اور کچھ parking تو بہت مشکل سے ملی اور یہ پینڈورا پر دیکھیں لائنے لگیمی دونوں سائٹس پر چلیں جی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا دعا میں یاد رکھئے گا میں نے اپنے وعدے کے مطابق آپ کو christmas سے پہلے یہ ویڈیو دکھا دی ہیں تو جی پھر اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ